اس مارڈیول میں ہمارا ٹاپک ہے نالج مینجمنٹ ٹولز اب یہاں ٹولز سے مراد ٹیکنالوجیز ہیں انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹیکنالوجیز یہ زیادہ تر نالج مینجمنٹ میں کام آتی ہیں نالج مینجمنٹ کے جتنے بھی پروسیسز ہیں ان پروسیسز کو کرنے کے لیے یہ دیکھئے آپ کے سامنے پروسیسز ہیں کہ نالج کیپچر سے لے کے نالج شیرنگ اور نالج شیرنگ کے بعد پھر نالج ایکوزیشن اور اپلیکیشن اور اس کے بعد دوبارہ نالج کیپچر لیکن اس سارے سائیکل کے نیچے آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ کیم ٹیکنالوجیز ہیں ان سب پروسیسز میں کسی نے کسی حد تک ٹیکنالوجیز اسمال ہوتی ہیں کسی میں کم کسی میں زیادہ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو ایمپلائیز کام کر رہے ہیں ہماری آرگنیزیشن میں ان کی ڈیفرنٹ جنریشنز ہیں وہ لوگ ڈیفرنٹ جنریشنز سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ جو جنریشنز ہیں اس کا برہراس تعلق ہے ٹیکنالوجی کے یوز کے ساتھ تو سب سے پہلی جنریشن جو ہے یہ بیبی بومرز کہلاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ورڈ ورڈ ٹو کے بعد پیدا ہوئے تھے انیس سو پینٹالیس سے لے کے انیس سو پینسٹھ تک یہ اس وقت سینئر پوزیشنز پہ ہوں گے موسلی یا ایج وائز یہ سینئر ہیں ہماری آرگنیزیشنز میں اس کے بعد ہم جنریشن ایکس کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو نائنٹین سکسٹی سکس سے لے کے نائنٹین ایٹی کے درمیان پیدا ہوئے اس کے بعد جنریشن وائے ہے اس وائے جنریشن کو ملینیل جنریشن بھی کہتے ہیں یہ ان افراد پر مشتمل ہے جو نائنٹین ایٹی کے بعد اور نائنٹین نائنٹین سکس تک پیدا ہوئے اس کے بعد جنریشن زی ہے اور ان میں سے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں آرگنیزیشنز کے اندر یہ زیادہ تر ینگ ہیں نوجوان ہیں یہ نائنٹین نائنٹین سیون سے لے کے تو دوہزار بارہ تک پیدا ہوئے there has been a wide range of new technologies in these generations اب ان میں ایسی جنریشن بھی ہے کہ جس کے دور میں ٹیلیویجن بھی نیا نیا آیا تھا ریڈیو بھی بہت کم ہوتا تھا اور اس میں ایسی جنریشنز بھی ہیں کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی ٹیلی فون بھی دیکھا جنہوں نے ٹیلی ویجن بھی دیکھا اور آج کل کی جو latest generation ہے انہوں نے انٹرنیٹ بھی دیکھا اور کمپیوٹر بھی اپنے گھر میں دیکھا یا سکول میں دیکھا تو technology کے use کا جو behavior ہے وہ depend کرتا ہے کہ وہ age group کونس ہے یا کونسی generation سے تعلق رکھتا ہے تو یہ جو اس کا فرق ہے technology کے use کا یہ فرق آگے جا کے knowledge management کے behavior میں جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے تو جب ہم classification کرتے ہیں technologies کی جو knowledge management میں use ہوتی ہیں تو دو تین طرح کی بنتی ہیں that generate knowledge knowledge کی generation کا کام کرنے والی جیسے data mining کا کام ہے that discover new patterns in data کہ data ہمارے سامنے ہے new pattern دیکھنے ہیں that code knowledge to make knowledge available for others knowledge کی codification کا کام ہے اس کے لئے technologies ہیں پھر that transfer knowledge knowledge کو اس شکل میں لے کے آنا کہ وہ applicable form میں ہو جائے to decrease problems with time and space when communicating in an organization کہ knowledge کی communication اس کی sharing آسان ہو جائے اور اس کو apply کرنا آسان ہو جائے اب ہم اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو classification scheme جو بنتی ہے technologies کی اس کی فرست آپ کے سامنے ہے وہ ہے communication collaboration content creation content management adaptation یعنی اس میں changes وغیرہ کرنے کا کام e-learning کا کام personal tools ہیں جو انسان اپنے knowledge management لیے استعمال کرتا ہے پھر artificial intelligence کے tools ہیں اس کے لیے hardware software پھر networking کا hardware software ہے اس کے بعد جب ہم content creation کے tools کی بات کرتے ہیں اب ہم اس کو category wise دیکھتے ہیں کہ باری باری کہ کون سی category میں کس طرح کے tools use ہوتے ہیں تو سب سے پہلی category ہے content creation میں اس میں authoring tools ہیں اس میں templates ہیں annotations ہیں data mining کے tools ہیں expertise profiling کے tools ہیں mashups ایک خاص تکنالوجی ہے اس میں visualization کے tools ہیں knowledge maps بنانے کے لیے software ہیں اس میں پھر ویڈیوز کی recording اور اس ویڈیو کو use کرنے کے tools ہیں ویڈیوز ہم exit interview پہ جیسے use کرتے ہیں tested knowledge کو capture کرنے کے لیے اس کے بعد content management کی category ہے اس category بھی ہم دیکھیں taxonomies ہیں foxonomies ہیں metadata ہے manual tagging and classification ہے automated taxonomy systems ہیں automated text analysis ہے اس کو summarization بھی کہتے ہیں archiving کے tools ہیں content management systems ہیں document management systems ہیں اس کے بعد communication and collaboration کی category ہے اس category میں telephone internet telephone fax video conferencing web conferencing skype وغیرہ کی مثال دے جا سکتی ہے اس میں chat rooms ہیں instant messaging کے software ہیں اس میں twitter ہے اس میں blogs ہیں email اور email پر بیس کر کے discussion forums اور wikis کی technology ہے اس میں group wear and collaborative work spaces ہیں یا اس کے software ہیں اس میں social media پورے کا پورا آجاتا ہے اور اسی social media سے related ہی پھر اس میں web 2.0 ہے اور km2.0 کی technology استعمال ہوتی ہے اس کے بعد category ہے networking کی اس category میں intranets extranets اور web servers اور browsers ہیں یہاں web سے مراد internet کی جو worldwide web ہے وہ مرادلی جا رہی ہے اس میں knowledge repositories بنتی ہیں اس میں portals بنتے ہیں اس کے بعد knowledge acquisition کی technology میں کیا ہے e-learning lesson learned databases ہیں storytelling databases ہیں best practices databases ہیں اور searching کے tools ہیں searching کے اپنی techniques اور software ہوتے ہیں جیسے search engines ہیں اس کے بعد category ہے knowledge application کی اس کے لئے expert system market میں available ہیں decision support system available ہیں اور سب سے آخر میں یہ category ہے customization یا personalization کی تو اس میں push pull technologies ہیں اس میں recommender systems ہیں اور سب سے آخر میں intelligent agents ہیں اور آگے جا کے اگلے modules میں ہم ان تمام اقسام کی technologies جو ہیں ان کو تفصیل سے بیان کریں گے سے بیان کریں گے حسنا